کے لیے آہا چیما صاحب کو پہلے گرفتاد کر لیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ آہا چیما صاحب شباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے ویجن کو امپلیمنٹ کرتے تھے پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دینے کا ڈیبلپمنٹ دینے کا ترقی دینے کے منظوبے تھے ان کو مکمل کرتے تھے ان کو گرفتاد کر لیا گیا ترپشن کے کیس صرف پرسپشن بنا رہے کے لیے کارپن کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرک رو کیا شباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرک رو کیا اور عدالتی فیصلے سے اور یہ جو آج کا قاسرہ نا کہ لڑ لے اور فیصلے آ رہے ہیں فیصلے آ رہے ہیں آج اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبیت ہو رہا ہے سات سات سال کی پیشیاں چار چار سال دو دو سال کی قیدیں سزائے موت سزائے موت کی چکیاں کال کھوٹریاں یہ سب بگت کر پیشیاں بگت کر جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر افتساب کی چکی سے گزر کر اگر آگ سرک رو رو ہو رہے ہیں تو یہ لڑ لہ پند یہ لڑ لہ پند نہیں ہے یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت بنائے مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شوائد آ رہے تھے پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں اگر ہمیں ایک ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخان نہ لینے پر پینما میں سزا لیتی گئی تو وہ صرف پرسٹیپشن بنانے کی نہیں استعمال کیا گیا اور اپنے بیٹے سے تنخان نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا نہ اہل کر دیا اپنی پارٹی کی صدارت سے ہدا دیا تا حیات نہ اہلی ہو گئے اوپر سے شباز شریف صاحب صاف پانی میں بلا رہا گیا آشیانہ میں گرفتار کیا گیا چھپن کمپنیوں گردہ نالا رمضان شگر مل جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر رہے تھے کہ ایسٹ بھیون میمز ہے منی لانڈرنگ ہو گئی ہے ایسٹ اور عربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا پروجیکس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منصوب کر کے اور جب کہیں کچھ نہیں ملا جھوٹے گواہان کی فیرس لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں دی جی نیب لہور اور چیرمن نیب ہمیں حراث کرتا تھا ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں حراث کر کے گواہیاں لیتے تھے اور ماف گواہان اور اپروورز بننا دیتے یہ عدالتوں میں عدالتی کاروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے ہرکا جی منی نوڈرک کر دی ہے آفشورڈ کمپنیاں بہت در آ لی ہیں فورن ایسٹس خرید لی ہیں کتر دے ایک روپے کی بھی رکبری نیب نہیں ایک روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی ترکشن ثابت ہو گئے ایک تیسے کی ترکشن ثابت ہو گئے جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تذہیر کرنے کے لیے اپنے ملک کی ریپٹیشن ایک رسٹ کر کے نیشنل ٹرائن ایجنسی یوکے میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے انڈیگل ٹرائن پر مام دیج دیئے جب وہاں کی عدالت انسی اے سے چپیر پڑی مو کے اوپر کچھ گل کو میرا اور کہنے کو کرو ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرکشن نہیں کوئی منی لانڈرنگ نہیں کسی قسم کا کوئی ایسا شائعبہ اور ایویڈنس نہیں جو انہوں نے خود کاؤزاب میجھے تھے تو کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکتے ان کے ایویڈیٹوں کے اوپر سلمان شہباز کے اوپر اپشورٹ کمپنیاں بنا لی ہیں آہاد چیما نے فرانٹ مین گرپ لی ہیں چھپن کمپنیوں کے اندر کروپشن ہو گئی ہے کدھل دے کدھل دے وہ کروپشن اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب دو سال آہاد چیما صاحب دو سال سے زائد شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل جیلوں پہ جیل ایک فیرست صاحب رفید کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقتمے پلٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بری مقریبت ہوئی ہے اسی کیس کے اندر اپنے دوئے حکومت میں دو ہزار انیس میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ ایک خیصلہ وہاں سے بھی بجوہ کر لیا اپنا خیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ کو یاد ہوگا ہم تو آج پھر یہاں بیٹھیں میں اسی جزہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں کدھر ہیں وہ چیلے گی جو وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیق ان کی بیستی ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے پی آئی ڈی میں بیٹھ کر گرافٹ دکھا دکھا کر لوگوں کو گمرہ کرتے تھے جھوٹے کیسز بناتے تھے جھوٹی انفرمیشن دیتے تھے کدھر ہیں وہ چیلے گی کیوں نہیں بیٹھے گی آج اس اپنے امام کے ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلہ ان کیسز کے کر رہے تھے کھڑے ہو کے نیپ کی عدالت کے بار ہم پریس ٹاکس کرتے تھے کھڑے ہو کے پریس کلپ میں پریس ٹاکس کرتے تھے کدھر ہیں وہ چیلے آج مجھے تو کوئی چیلے نظر نہیں آتا اور اس کے باوجود وہاں پی ایم ہاؤس کے اندر تیبہ گل کو آبا دکھے بیٹھے نیپ چیلے من کی ویڈیو آگئی اس کو کلاک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے فلاف کیسز نہ بنائی کماری ویڈیو دکھا دیں گواہان نے خود کا آکے یہ دی جی نیپ لوگوار اور چیلے من لیپ ہمیں انیس کرتے وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھڑوں کے اندر ناپ کی اور رینجرز کی لوگوں کو آملے کروائے بریم نواز شریف صاحبہ چے پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر مجھے تکلیف ہوتی وہ شخص کا نام لیتی گئی میں اپنی دیستی نحسوس کرتی وہ شخص کا نام نتے ہو وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ بریم نواز شریف کے گمڑی کے اندر کیمڑی لبان کر